اور اب ہم نے آپ کی ملاقات کروانی ہے آپ کے ہیرو سے باکستان کے ہیرو سے ملکل ایسی ایٹ ہوکیو اولمپکس میں 66 کلوگرام ویٹ لفٹنگ کٹیگری میں پاکستانی اتلیت تلہا طالب انتہائی کا مارجن سے اولمپک میڈل حاصل کرنے میں ناکام ہوئل مگر اس کے باوجود ملک ملک بھر میں انہیں داد مل رہی ہے تلہا کا کہنا ہے کہ ان کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں اور اگلی بار نتائج اس سے بھی بہتر ہوں گے اور ہمیں پوری امید ہے کہ اس سے بہتر نتائج ہوں گے اور گجنہ والا کے تلہ نے کل 320 کلوگرام وزن اٹھایا تھا اور انہوں نے سنیچ میں 150 کلو اور کلین اینڈ جرک میں 117 کلو وزن اٹھایا لیکن دو کلو وزن کا مارجن تھا کم اٹھانے پر وہ میڈل سے محروم رہے اور پانچمی پوزیشن انہیں حاصل کی تھی کیا ہی میچ تھا مطلب کیا ہی وہ مزہ آ رہا تھا اس وقت اور بلکل جتنی تعریف کی جائے تلہا کی وہ کم ہے اگر ہم دیکھیں کہ باقی جو وہاں پر انٹرنیشنل اتلیٹ آئے ہوئے تھے ان کو جو سہولیات تھیں جو میار تھا ان کی ٹریننگ کا اگر ان سے مقابلہ کر لیا جائے موازنہ کر لیا جائے تو پھر یہ ہمارے لیے گولڈی ہے جو تلہا نے اس طرح سے موازن کر لیا جائے بلکل ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ کتنا زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے پہلے بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ اتنے کم تعداد میں پاکستانی جو ہیں اتلیٹ وہاں پر پہنچے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت بہترین کھلاڑی موجود ہیں تھوڑا سا انویسٹ کرنے کی زورت ہے ان کو سنجیدہ لینے کی زورت ہے اگر سنجیدہ لیا جائے تو بہت زیادہ پاکستان جو ہے اولمپکس کے اندر بھی بہترین کارکردگی دکھا سکتا ہے اور دکھا سکتا تھا بات کریں گے ہمارے ساتھ پاکستانی موجود ہیں تلہ طالب تلہ السلام علیکم گوڈ مارننگ تلہ سب سے پہلے تو آپ کو اس لیے بہت زیادہ مبارک ہو کہ آپ نے پوری قوم کا دھیان اولمپکس کی طرف جو ہے نا دلوایا کہ لوگوں نے دیکھنا شروع گیا پاکستانیوں نے کہ اولمپکس میں کوئی پاکستانی کھلاڑی گیا ہے تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا تھا اس وقت جب سوشل میڈیا پر آپ یہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے حساب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جتنے میرے اسوسییشن ہیں وارتہ پاکستان ویلیفنگ پرزیشن پاکستان اولمپکس اوسییشن اور اس کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کا جس طرح انہوں نے مجھے پیار دیا مجھے انہوں نے جس طرح سپورٹ کی آنے والے جو کامپیٹیشن کے لئے مجھے بوسٹ اپ کیا مجھے حوصلہ دیا اور اوورال میری فیفت پوزیشن تھی لیکن انہوں نے جس طرح مجھے پیار دیا رسپونس دیا وہ کسی گولڈ میڈل یا بول کی ٹرافیزے کام نہیں تھا تو ان کا میں آتا ہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں پوری پاکستانی قوم کا انشاءاللہ ان کے حوصلے کے ویرے سے آگے جو میرے نیکس ایونٹ ہے ان میں مجھے امید ہے کہ ان اولمپک سے بھی اچھا ہمیں ادھر پر فارم کر رہی ہوں انشاءاللہ 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 اچھا تلہا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی کارکردگی جو ہے وہ بہت زبردست ہی لیکن اس تمام مرحلے میں اولمپک تک کا سفر جو ہے وہ کتنا مشکل تھا کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیا کیا چیلنجز سے آپ کے پاس جس طرح واقعی تلیٹس ہیں جو چائنہ کے ماں آپ کو مثال دے دیتا ہوں چائنہ کے جو تلیٹس ہیں ان کے پاس ہر قسم کی فسیلٹیز ہیں ان کے ٹریننگ کیمپ لگاتار لگتے ہیں ان کے پاس فیزیو ڈاکٹر ہر چیز ہے تو میں ایک سکول میں ٹریننگ کرتا تھا بلکل لوکل ایکیپمنٹ تھا کوئی انٹرنیس کے سٹینڈرڈ کا نہیں تھا کلر ریڈ سے کہتے ہیں کامپٹیشن کے لیے ڈیوز ہوتا ہے اور میں سکول میں ٹریننگ کرتا تھا تہجد سے لے کے فجر تک اور شام کو اسٹر سے لے کے شراب تک تو سکول کی ٹائمنگ کی ویعہ سے میں نے اپنے ٹائمنگ سائٹ کی ہوئی تھی کہ اگر چھ بج سکول لگنا تو میں پانچ بے تک فجر کے وقت تک اس کو ادھر سے فری کر دوں اور شام کو دوپیر کو اگر سکول باندھ دونا تو اس کے بعد اپنے ٹریننگ جاری رکھوں اور دو تین گھنٹے صبح اور چار گھنٹے میں شام کو ٹریننگ کرتا تھا اگر بارش ہو گیا تو میں بالکل اوپن ایریا تھا اوپر کوئی چھات نہیں تھی بارش ہو گیا تو میں ٹریننگ باندھ ہے زیادہ گرمیا تو ٹریننگ باندھ ہے زیادہ سردیا تو میں ٹریننگ باندھ ہے تو کافی مشکل تھا میرے لیے لیکن پھر بھی الحمدللہ سٹرگل کی ایک امیر تھی کہ پاکستان کو علمپک میں ریپرزینٹ کرنا صرف اچھا پرفارم کرنا ہے تاکہ دنیا میں پاکستان کی ٹریننگ بانے اچھا بلکل آپ نے پورے پاکستان سے نہیں دنیا سے بہت زیادہ تعریف ہو رہی تھی اور بار بار کیمرا تلہ کے اوپر جا رہا تھا اور ان کے نام کے اوپر بار بار بات ہو رہی تھی کومنٹیٹرز بھی بار بار ذکر جو ہے اس میں تلہ کا کر رہے تھے ہم جب لائیو اس کو دیکھ رہے تھے تو میں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا ایک بات آپ کے حوالے سے سامنے آئی تھی کہ آپ کے ساتھ کوچ وہاں پر پاکستانی موجود نہیں تھی آپ کو کسی اور کوچ سے مدد لینی پڑی تھی یہ بات درست تھی نہیں یہ بات درست نہیں ہے لیکن کوچیز کی ریکوائیڈمنٹ ہوتی ہے دو سے تین ہر اتھلیٹ پہ کم از کم جو تین کوچیز ہوتے ہیں جو کہ سکور بورڈ آپ کے دیکھتا ہے اور اتھلیٹ کے اوپر ایک کوچ ہوتا ہے اور باقی آنکھیں گیڈ لوڈنگ میں ہیلپ کرتے ہیں ہم تو جو میرے ساتھ کوچ گئے تھے حافظ عمران بات صاحب وہ پاکستان کے اس وقت موسٹ سینئر پلئیر ہیں اور یہ مقتاتا چلوں کہ دس سال وہ وابڈا کے مینجر رہے تھے اور ان کی مینجر شیف میں وابڈا ایک بار بھی نیشنل چیمپشپ نہیں تھی آ رہی تو یہ میرے لیے عزاز کی بات تھی کہ وہ سینئر کوچ مہر ساتھ علمپکس پہ گئے تھے انہوں نے اپنا ایکسپیرنس شیئر کیا اور جو میرے ساتھ جو میں جب ویڈ اٹھانے جاتا تھا تو جو میرے ساتھ آتے تھے وہ ہمارے فلسطینی دوستے بھائی تھے پرسنل ان کو بیسٹے ہم نے مدد کے لیے بلایا تھا تو وہ آ گئے تھے لیکن جو ٹیکنکل جو کام تھا وہ سکور بورڈ کا ہوتا ہے کیونکہ سلیٹ کو تو بس کہ کال آنی ہے جی آپ کی لیفٹ آگئی ہے آپ آجیں لیکن جس طرح مینج کرنا ہوتا ہے سکور بورڈ کو کی لیفٹ آپ کی کس طرح اوپر نیچے اور یہ ساتھ ساتھ ہیٹ کو بتاتے ہیں کہ اتنا ٹائم رہا گیا اتنا سانس آپ لے لو آپ لیفٹ لگا لو ادھر وارمپ میں وہ سارا حافظ عمران بات صاحب کر رہے تھے اچھا تلہ آپ اس بارے بتائیے گا کہ جو متعلقہ سپورٹ حکام ہے اس کی جانب سے آپ کو کتنی زیادہ سپورٹ حاصل تھی اور آپ جب ان سے سہولیات کی ذکر کرتے تھے تو آپ کو کیا جواب دیتے تھے پھر مجھے اب انہوں نے پنجاب سپورٹ بورڈ نے اتنا ایک پلے سے مجھے دیا اپنے ٹریننگ کیاری کرنے کے لیے بلکل ایک حال انہوں نے دیا اور انہوں نے مجھے ویٹ بھی دیا اور اب انشاءاللہ جو آگے میرے کامپیشنز ہیں ان کے لیے مجھے بہت اچھا نظر رہا کہ پہلے سے زیادہ بہتری نظر بہتری ہوگی اور اگر ہمارے ٹریننگ کیمپ سے لگے ہوتے جس طرح پہلے دو ہزار اٹھارہ تک ٹریننگ کیمپ ہمارے لگے رہے لیکن تین سال بعد کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں لگا اب اولیمپکس پہ گیا ہوں تو دہو ٹریننگ کیمپ گیا ہوں صحیح اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد کوئی پاکستان سپورٹ بورڈ کے پرمننٹ ڈریکٹر جنرل لیتے ہے جس کے بعد سے کچھ پلیننگ کر سکتے یہاں اس طرح سپورٹ کرتے جیسے وہ پہلے کرتے ہیں پاکستان سپورٹ بورڈ اچھا طلح ہمیں آپ یہ بھی ذرا بتائیں یہاں پر کہ آپ ایسے اٹھلیٹ ہیں جو اپنے اوپر بھی بہت زیادہ فوکس یقین کرتے ہوں کہ یہاں تک پہنچیں ہاں واریئر ہیں تو کہاں پہ لگا کہ یار طلح یہاں پر تم نے غلطی کر دیا یہ چھوٹی سی چوک نہ ہوتی تو میرے پاس گولڈ ہوتا کیا کچھ فیلنگ آتی ہے کچھ سوچتے ہیں اس مقابلے کے حوالے سے کہ یار یہاں پر میں تھوڑا سا یہ کر لیتا تو شاید میں نکل جاتا آگے ہر کامپیٹیشن کے بعد ایک چھوٹا سا پشتاوہ ہوتا ہے لیکن میں نے اپنی پرفارمس وہاں پر پوری دی ہے مجھے یہ بھی فخر ہے کہ میں نے میرا جو پریویس ریکارڈ تھا وہ تین سو پندھنا کلو گرام کا تھا جو ہمارا کمبائن ٹوٹل ہوتا ہے جو ٹری ٹوینٹی ہے جی وہ ٹری ٹوینٹی میں نے کیا پانچ کلو زیادہ میں نے کیا پہلے سے اچھی میں نے پرفارمس دی ہی ہے اور جس طرح ادھر میرے سے ایک ٹیکنیکل ایشو تھا ہمارا وہ وان سیٹی سیٹ میری پرس ٹیم فیل ہو گی تھی تو اس کے بعد میں نے اسے ریکور بھی کیا اور چار کلو زیادہ یعنی اچھے وان سیمٹی کیج میں نے کلو زیادہ کی تو اتنا مجھے پستاوہ نہیں ہے اس کے بعد جیسے پاکستانی قوم نے مجھے رسپونس دیا پیار دیا ہر بندے نے اچھے سے اچھے الفاظ لکھے میرے لیے اور مجھے یہ بھی خوش لیا کہ جو ہماری یوتھ ہے ان کے لیے میں موٹیویشن ہوں ہم بھی کسی نہ کسی سپورٹس میں آئیں یا وے لفٹنگ میں آئیں اور پاکستان کے ہر بندے کے اس وقت یہ خواہش ہے بلکل ایسی ہے تلہ ایک دفعہ پھر سے آپ نے پاکستانیوں کو علمبکس کی طرف لگایا ہے کہ وہ علمبکس میں پاکستان بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے بہت چکریہ آپ کا گوڈ لگ آپ کے فیوچر گولز کے لیے اور آپ نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا